اسلام علیکم دوستو آج میں جس جانور سے آپ لوگوں کو متعرف کروانے جا رہی ہوں انہیں ڈی برازا کا بندر کہہ دیں دوستو دنیا بھارے میں دوستو سے زیادہ بندروں کی اقسام پائی جاتی ہیں ان میں سے کچھ ہی اقسام ایسی ہیں جن کو ہم پالتو بنا سکتے ہیں دوستو ڈی برازا کی بندر کی جو قیمت ہے وہ ہے بارہ ہزار امریکی ڈالر اگر کوئی دوست خریدنا چاہتا ہو تو اس کی جے میں اتنے پیزے ہونا لازمی ہے دوستو ڈی برازا کے بندروں کا جو نار ہوتا ہے ان کی وزن ہوتا ہے سات کلو گرم مادہ کا وزن چار کلو گرم حمل کی مدد ہوتی ہے ایک سب ہتر دن پانچ سے چھے ماہ پھر مادہ ایک بچے کو جنم دیتی ہے جڑما بچوں کی بیدائش بہت ہی کام پیدا ہوتے ہیں دوستو جنگل میں ان کی زندگی ہے بائیس سال قیدوباند میں ان کی زندگی ہے تیس سال دوستو جو مادہ نار ہوتا ہے اس کی وزن ترینویں سنٹی میٹر اور مادہ کی لمبائی ہوتی ہے پنجاس سنٹی میٹر دوستو ڈی برازا کے بندر جو ہوتے ہیں بالگوں کی اکائی کھال ہوتی ہے اور کمر پھورے رنگ سرمائی رنگ کی ہوتی ہے دوستو ان کی دونوں جنسوں میں گال کے پہنچ ہوتے ہیں جو وہ چارہ لیتے ہیں یا کھانے کے بعد جو استعمال کرتے ہیں ان بندروں کی سفید داری ہوتے ہیں اور ان کے ماتھے پر نرنگی رنگ کا حلال ہوتے ہیں ان کی رانوں پر سفید داریاں اسے دوسرے بندروں سے ممتاز کرتے ہیں دوستو یہ جو بندر ہیں انگولیا کیمرو وست امریکہ افریقہ جمہوری کانگو کینیا سوڈان تنزانیا کی خوشک پہاڑی جنگلات میں پھیل ہوئے ہیں ان بندر تیراکی کے بھی مہرے لیکن یہ بندر گھنے جنگلات اور پودوں کو زیادہ ترجیح دے دیں ڈی برازا کے بندروں کو عام طور پر خطرے پر اکاب چیتا انسان اور چمبیزی اور چھوٹے بچوں کو جو ہوتے ہیں ان کو خطرہ ہوتے ہیں کتا اور ازگار ان کو کھا سکتے ہیں دوستو یہ جو بندر ہے عام طور پر گروب کی شکل میں رہت ہوتا ہے میل فی میل چھوٹے بچے ان کے گروب میں شامل ہوتے ہیں میل جو ہوتا ہے نا وہ تیز آوازوں کے ساتھ بات چیت کرتا ہے یہ عام طور پر صبح سے میری سنائی دیتے ہیں دوستو جب یہ اپنے علاقے کو قائم کرنے اور اس کی گال جو ہوتی ہے وہ اس گروب کو دوبارہ کٹے کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے جب شکاریوں کی طرف سے حملے کا خطرہ ہو دوستو جو ڈی برازا کے بندر ہیں ان کے خطرے کی گھنٹی جو بجاتا ہے وہ نر بجاتا ہے اور شیر خار اور بالک بچے جب اپنے ماں سے علاق ہو جائیں تو وہ تکلیف جیسی آوازیں ہیں تکلیف دے والی